میرے پیارے دنیا نیوز والو ماشاءاللہ اتنا بڑا نیٹورک ہے یہ چھے دسمبر کو کیا نیوز چلائی ہے آپ نے ورچول کرنسی کے لینے دینے پر ایک کروڑ جرمانے کا فیصلہ یہ جس نے ریپورٹ لکھی ہے کیا وہ جرمانہ کرے گا کیا دنیا نیوز کا جو مالک ہے وہ جرمانہ کرے گا لکھا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے ورچول کرنسی اور ٹوکن کی خریدوں فروخت غیر قانونی بیٹا یہ دکھانا ذرا یہ کہاں سے پڑھا ہے تم نے غیر قانونی سٹیٹ بینک تو قرار دے نہیں سکتا وقار زکا نے کانسٹیٹیشن پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے اس کے اندر سٹیٹ بینک کے وکیل نے آکے بول دیا ہم نے کبھی غیر قانونی قرار نہیں دیا یہ میڈیا اپنی طرف سے دیار آپ کو ٹکنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے تو نیوز کیوں چلا رہے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں دنیا نیوز کو کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ورچول کرنسی ٹوکن کے اوپر کوئی بھی کوئی کام کرے گا تو ایک کروڑ تک کا جرمانہ یہ خبر غلط ہے جس نے چھاپی اس ریپورٹر سے پوچھو کہ کیوں آپ نے چھاپی کس سے پوچھا اچھا یہ ہم پر انہوں نے سورس کے لکھی ہوئی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا کوئی انہوں نے سیکشن لکھا ہے بھائی جان میں دنیا نیوز کو کہتے ہیں نا وہ الفاظ پیارے سے نہیں مل رہے جس میں چیلنج گیا جائے بھائی ٹھیک کرلو اس خبر کو خبر یہ ہونی چاہیے کہ وقار زکا خود گیا تین دسمبر کو جب پورے پاکستان میں کرپٹو کا کسی کو نہیں اتنا پتا اسمبلیز میں نہیں پتا پارلیمنٹ نہیں پتا کووڈ کے سخت دنوں میں کیونکہ بٹکوائن اوپر جا رہا ہے اور پاکستان محروم ہو رہا ہے اس چیز سے وقار زکا خود اکیلے جا رہا ہے کے پی کے اسمبلی کو سمجھا رہا ہے زیا اللہ بنگر صاحب جو آئی ٹی منسٹر کے ایڈوائزر ان سے مل کے بات ہو رہی ہے کہ بھائی آپ اس کو دیکھ لیں جو ایم پی ہے وہاں پر جا کے سمیرہ ایم پی سے بات ہو رہی ہے یہاں پر وہ سارا جو ڈرافٹ ہے وہ اکار زکا نے انہیں کنونس کیا کہ آپ پلیز سے پریزنٹ کریں تو وہ ریزولوشن ایک سیلیبیٹی جس کا تعلق نہیں لینا نہیں دینا نہیں وہ جا کر اپنی فیم کا استعمال کر کے لوگوں سے مل کر ریزورسز یوز کر کے یہ جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا رہا ہے خبر یہ ہونی چاہیے کہ ایک سیلیبیٹی ایک شو بیز آرٹس نے اتنا بڑا کام کر دیا وہ نہیں چلائیں گے وہ نہیں بتائیں گے یہ خبر چلا دی بھائی یہ خلط خبر ہے آج ہو بھائی چیلنج ہے دکھاؤ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ جرمانہ سٹیٹ بینک کر سکتا ہے